موسیقی 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 واقعہ ہوا مارڈرون کا واقعہ ہوا احمد بوشرکیہ کا واقعہ ہوا تو کیا پولیس کی افریقہ میں ہے یا کوئی پلاننگ کی کمی ہے یا کوئی لوگ پولیس موٹیویٹ نہیں ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کرائیم ریٹ بڑھتے ہی جا رہا ہے پولیس تک تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک اس کو سیاست سے الگ نہیں کیا جائے گا کوئی بھی نئی حکومت آتی ہے وہ اپنے بندے سامنے لے کے آ جاتی ہے پولیس نے کیونکہ ان کو کافی سارے ایسے پوسٹ ہی ایک سیاسی بنا پر ہوئے گئے ان کو سیاسی طور پر لائے گئے اگر ایسے کہ انہوں نے امران خان کی بہت ساری تعریفی کی بریک سے پہلے بھی میں کہہ رہی تھی تو امران خان کی موجودہ حکومت کے اندر ساہیوال کا واقعہ ہوا سی ٹی ڈی کا واقعہ ہوا تو ابھی تک ان کے ملزموں کو سامنے نہیں لائے گیا سی ٹی ڈی کے جو آئی جی تھے ان کو کچھ دنوں کے لیے محتل کیا گیا پھر وہ دوبارہ تائنات کیا گیا تو غریب کے ساتھ تو شروع سے پاکستان کے اندر یہی ہوتا ہے اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے ہاں ٹھیک ہے آج صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں ستر سال ہو گئے ہیں ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جنہاں کرپشن ہے الارٹ ٹھیک نہیں ہے پولیس ٹھیک نہیں ہے معاملہ ٹھیک نہیں ہے بیورپریسی ٹھیک نہیں ہے سیاست دہن ٹھیک نہیں ہے اور پھر اوپر سے یہ اس کے ساتھ کے بات کیا جیسے ہمارے چیرمنٹ صاحب کے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور خدا نہ خانتا گا ایسے معاملہ میں کسی اتنے اہم آدمی کی جہاں چلی جائے تو پھر بعد میں رونے ہی رہ جاتا ہے اور پریشان ہی رہ جاتی ہے اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اور جو پروسٹیوشن بھی اپنا کام سہیدہ نہیں کری تفسیشی بھی اپنا کام سہیدہ نہیں کرتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے رات میں حکومت کو کس کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے انہاں کو کس طرح بہتر کرنے چاہیے تاکہ عام شہری دوسرے ممالک کی طرح یہاں بھی سکتی دیکھیں صدیقی صاحب پاکستان کا جو علمیہ ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جب بھی جس طرح ہم نے بات کی سی ٹی ڈی کے حوالے سے اور کاروائی کی گئی صحیح وال واقعے کے حوالے سے تو اس کو پوری قوم نے ایک تین چار لوگ تھے اس میں شہید ہوئے جی اور ان لوگوں کی وجہ سے پوری قوم نے اس کو سانیہ سائیوال کے نام سے جانا ہے جی آج بھی اس کو سانیہ سائیوال کہتے ہیں جی تو دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا مسئلہ بنتا ہے تو جب کسی مسئلے کو دبانا ہو جی تو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے جس کا جب بھی دیکھیں آپ جب بھی کمیٹی بنائی گئی ہے تو اس مسئلے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا کبھی بھی تو یہ کمیٹیاں نہ بنایا جائیں فیل مور ایکشن کیا جائے جس طرح فوجی عدالتیں ہیں ہماری ٹھیک ہے فوجی عدالتوں میں تین مہینے کے اندر فیصلہ سنایا جاتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ جو دہشتگردی کے جتنے بھی واقعات ہیں فوجی عدالتوں کو آپ کو باتا ہے سیبل بیورکریسی سیبل حکومتیں تو اس طرح ارمائے نہیں کرتی ہیں نہیں لیکن جب سزا اور جزا نہیں ایک سلسا ہوگا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے جب ہماری عدالتوں میں اس طرح کے جو مقدمات ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ بڑے ہیں کوئی دیوانی مقدمے ہیں کوئی فوجداری مقدمے ہیں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات ہیں اب تو کوئی بھی مڈل کورٹ بھی برہی ہیں بالکل تو ان کا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوتا یعنی بیس بیس سال پچیس پچیس سال جو ایک زمین کے لیے جس کی پانچ مرلے زمین ہے اور وہ کیس کر رہا ہے عدالت میں تو ذرا حساب لگائیں کہ اس کو کتنا پڑا ہوگا وہ کیس بیس سال میں فکیلوں کی فیصلے ہیں عدالت میں جانا یہ وہ سب کچھ کرنا وہ تو بندر ضلیل ہو جاتا ہے تو جب تک یہاں پر فوری انصاف نہیں ہوگا عدالتیں جو ہیں وہ فوری عمام کو ریلیف نہیں دیں گی پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے بلکل تہیز پولیس جو ہے پولیس کو پہلا سبق یہی دیا جاتا ہے کہ آپ نے جہاں پر واردات ہو رہی ہے اس پر موقع پر بالکل نہیں پہنچنا ٹھیک یہ پہلا سبق ہے پولیس کا بعد بھی وہی نے جی بلکل ان کو پہلا سبق بھی ٹریننگ میں یہی دیا جاتا ہے پولیس کا ہے فرض خدمت عوام کی لیکن وہ خدمت عوام کی ہے لیکن وہ چینج کر جاتے ہیں لیکن وہ دیکھیں جب ایک مسئلہ ہو رہا ہے جہاں جگہ جل رہی ہے تو وہ وہی جگہ جلے گی نا جہاں آگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو پولیس کے اس معاملے میں جائے گی لیکن حالانکہ ان کو فرض بنتا ہے کہ ایک انفانی جانب بچائیں وہ لیکن وہ واقع کے بعد جاتا ہے اگر کوئی آئی جی اسلامباد جگہ پہ پہ پہنچ بھی جاتا ہے تمران خان صاحب اس کو فوراں ہٹا دیتے ہیں جیسے کہ آزم سواتی کا واقعہ آئی جی اسلامباد کو فوراں ہٹا دیا گیا جی اس وقت آئی جی صاحب جو تھے وہ ملک سے باہر تھے موطل اس لئے کیا گیا کہ انہوں نے فون اٹھایا وہ موجود نہیں تھے بعد میں یہ تو ایک منسٹروں میں شان ہے نا بہتا ہے بڑے پہنچ کے آدمی ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے وہ ان کو غلط اٹھایا گیا میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ سر یہ جو پولیس کی بات کر رہی تھی ڈی پلوٹی سائز کرنے والی پولیس ڈی پلوٹی سائز ابھی اس دور میں مشکلہ ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پچھلے تیس سال میں جو سیاسی دور گزرا ہے اس میں جو سپائی بھرتی ہوا تھا وہ اس وقت ایسے جو ڈی ایس پی لیول پہ ہے جو ایس آئی بھرتی ہوا تھا وہ اس وقت آئی جی لیول اے آئی جی لیول ڈی ای جی لیول پہ ہے اور جو انسپیکٹر بھرتی ہوا تھے ڈیریکٹلی سی ایس پی افسر آیا تھا وہ آئی جی لیول پہ پہنچا ہوا ہے تو یہ ایک تو پہلی بات ہے پولیس کو ڈی پولیٹسائز کر رہا ہے یہ بلکل ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کی جو پروپر جس طرح پولیس کو کام کرنا چاہیے اس کے اوپر کوئی ایسی میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ پولیس کا اگر کام مکمل نہ ہو اور پولیس پروپر طریقے سے اس کے اوپر کام نہ کرے اس میکنزم کے ثرو ان لوگوں کو پولیس سے برخواست کرنا چاہیے یہاں پہ یہ حال ہے کہ اگر آپ کا کوئی پولیس آفیسر غلط کر دیتا ہے اس کی سزا جو سب سے بڑی ہے وہ ہے سسپینشن اور ٹرانسفر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ مجھے مجھ سے اگر بالفرز اعمال غلطی سے ہی سمجھ لیں مجھ سے اگر کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو مجھے اس مرڈر کے اگنس جو ہے وہ سسپینڈ کر دی جائے گا تنخواہ مجھے ملتی لے گی اور مجھے ٹرانسفر کر دی جائے کسی بھی علاقے میں تاکہ یہ بیٹھ بیٹھ جائے علاقہ یہ سارا واقعہ جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کم ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پولیس کی نفری کم ہے آہ تھانوں میں اگر بالفرز اعمال کوئی آپ ایک تھانہ لیں اس کی اگر لوگوں کی تعداد جو ہے وہ چھے لاکھ ہے تو وہاں پہ پولیس کی تعداد چالیس ہے ٹھیک ہے تو چالیس آدمی جو ہیں یا پچاس آدمی تو پچاس آدمیوں کو آپ ڈیوائیڈ کریں اگر چھے لاکھ کے اوپر ایک آدمی بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پرٹیکلر جو ہمارے سی اوز کے ساتھ چھے میں ساتھ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہیں لاہور میں اس میں ایک فیئر انویسٹیکشن ہو جی یہ بلکل فیئر اور جو لوگوں نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے ایک بزرگ آدمی کو جاتی ہے اور خاص اب ایک نوے ساتھ کے آدمی کے ساتھ اس قسم کی بزرگ آدمی کو پھر دیکھیں دو تین بڑے اہم واقعات ہیں جی سوڑے ساتھ سال ہے آپ کسی کے گھر کے اندر چادر دار چاردے باری کا تحفظ بمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے خاتون ہو چاہے مرد ہو اگر مرد خاتون مردوں کے ساتھ اندر آئی ہے تو وہ اس نے چادر چاردے باری کا تحفظ بمال کی ٹھیک ہے پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے فائر کی ہے فائر کا مطلب یہ ہے تین سو ساتھ تین سو ساتھ کے ارادہ ایک قتل ہے وہ کسی وقت بھی ارادہ ایک قتل دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ گرفتار نہیں کرتے تو نقس امن ہے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اتنے مطلب رائل نیو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ رائل نیوز کے چیرمن ہیں رائل نیوز کے سی او ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر سیون ایٹی اے نہیں لگتی تو پھر پولیس کی شمولیت اور پولیس کا اس طرف جھکاؤ نیٰ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے pri petals ایر پر درج کرتے تو پھر پکڑنا بھی آپ کی ذمہ داری بن جاتی UT یہ ساری چیزیں یہ ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہیں نیم احرک ٹیلیوین دکھاں بھی رہا ہے بار بار اور بزرگ ایک شخص کو مارا بھی گیا سا Ara کچھ کیا گیا وائب بھی کیا گیا اور ابھی تک کرفتاری ہیں بھی کوئی نہیں ہو رہی ہیں اور پولیس آرام سے بیٹھ یہ تو یہ اس اس واقعے میں اگر خدا نہ خواستہ کو جانی نقصان ہو جاتا تو وہ ایک ایرہ ایک لیتا بڑا علمیہ تھا اور اسی طرح یہ جو آہ لیڈز یونیورسٹی جس کا یہ واقعہ ہے جہاں بھی یہ سارا سلسلہ ہے یہ یہ بہت بڑا ثانیہ بن سکتا ہے اگر اس کا تدارک اور اس کی گرفتاریاں یہاں نہ کی گئیں تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں بہت بڑا نقصان ہو جائے کیونکہ یہ اب دشمنی یا جس طرح کے واقعات یہ جو ہو گیا ہے اس سے بڑھ گیا اور کیا ہوگا تو پولیس کو چیئے بزدار صاحب کو چیئے مزیریالہ صاحب کو چیئے کہ اس کے اوپر بلکل بڑے سیریز اور بڑا جلدی ایکشن کریں یہ ہو سکتا ہے جس طرح اینی نے کہا کہ یہ سانیا ای پی ایس کا واقعہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے سانیا سائی وال کا واقعہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے سانیا موڈل ڈاؤن کا واقعہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے تو فرض ہے حکومت کا کہ معاملے کی تہہ تک پہنچے اور سیفٹی فرام کرے اور فوراں جو واقعہ ہوا ہے جو بھی اس کے اوپر دفعات لگیں اس کے حساب سے ان زمان کو پکڑ کر تفتیش کرے اور بچانا چاہیے اس وقت پنجاب حکومت کو ان کو سیکیورٹی فرام کرنی چاہیے جو مضلوب لوگ ہیں اور ان کو مقیدہ جب تک اس سے کے معاملات ہیں اس میں ان کو پراپر سیکیورٹی اور تحفظ فرام کرے جائے بلکہ حکومت کا فرض ہے کہ ہر شخص کی جان و مال کا تحفظ کرنا اور حاصل ان لوگوں کے یہ سب پوری ریاست کا فرض ہے بلکہ تو آپ کیا سمجھیں کہ حکومت کو چاہیے ان کو سیکیورٹی فرام کرے ابھی تک تو حکومت وقت کی طرف سے انفارمیشن منسٹر یا ایڈوکیشن کیونکہ یہ یونیورسٹی کے اندر واقع ہویا ایڈوکیشن منسٹر کی طرح سے ایک مضمتی بیان تک جاری نہیں کیا گیا آپ پھر ان لوگوں سے انصاف کی امید رکھتے جنہیں ایک بہت بڑا سردار صاحب نے جیسے کہا کہ بہت بڑا واقعہ ایک ہو سکتا تھا خوشکسمتی سے اتوار کا دن تھا وہاں پہ کوئی طالبین وہاں پہ موجود نہیں تھے وہاں پہ خضر آیاد وٹو صاحب تھے اور ہمارے چیئرمنٹ صاحب وہاں پہ موجود تھے جو کہ اس کا نشانہ بنے تو حکومت کو اس طرف تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے چینل سے کل سے اس کی اوپر ہمارے چینل سے بڑا قرآن چڑھ رہے ہیں اور انصاف کی اپیل کی جاری ہے آج نیشنل پریس کلیب کے سامنے اپنا اتجاج بھی ریکارڈ کر رہا ہے لیکن حکومت وقت کی طرح سے کوئی مضمتی ایک بیان تک جاری نہیں کیا گیا اور ہماری پولیس کا سردار صاحب پہلے بھی تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ہماری جو پولیس ہے وہ سیاسی ہے اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کبھی ان کا مرال اپ کرتے ہیں کبھی ڈاؤن کرتے ہیں عمران خان صاحب وہی ہے عمران خان صاحب وہی ہے جو کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اگر کوئی پولیس والا آپ کے سامنے آتا ہے تو اسے مار دو اور آج وہی پولیس کی والا دستی کی بات کرتے ہیں تو اسی پولیس کا پہلے مرال ہم آپ کرتے ہیں پھر اسی کو ڈاؤن کر دیتے ہیں پولیس پولیس کا پرس تو مدد ہے میں بتا رہا تھا کہ مدد جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں مدد ہی جگہ ملزم کی کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن پولیس جو ہے وہ ضروری بھی ہے اس کا ہمیں کرنا بھی چاہیے اساس بھی کرنا چاہیے بہت سارے لوگ شہید بھی ہوتے ہیں جانے بھی جاتے ہیں اور بہت سارے اچھے افسر بھی ہیں لیکن جہاں پہ جہاں پہ کوئی جماعتی پریشر آجائے یا کوئی اصلاح کا سلسلہ ہو جائے تو وہ اپنا جو اصل کردار ہے وہ چھوڑ دیتی ہے اور اس پریشر میں آتی ہے اس کو اس پریشر میں آنا نہیں چاہیے قانون کی بالا دستی قائم ہونی چاہیے حیطل صاحب آپ کے سمجھے دیں کہ جو اس قسم کے واقعات کا تظارہ ہونا چاہیے امن و امان قائم ہونے چاہیے انیچلی سطح تک جو ہے وہ ایسی کمیٹیاں بننی چاہیے ہیں یا اس قسم کے جرگی ہونے چاہیے ہیں یا اس قسم کے واقعات کہیں بھی دیکھے ہیں تو ان کو فوری طور پر ان کو رکے ہو حکومت کو بھی قانون میں ایسی تعمیم کرنی چاہیے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ساتھ جو ایک مستند اور اچھی شورت والے جو شہری ہیں ان کو انگیج کریں تاکہ اس قسم کے واقعات کا تدارک ہو جہاں پہ بھی اس قسم کے ڈسپیوٹز ہوئے ہیں اس کے ساتھ کوئی مسائل ہو وہ خاص ہوئے اس کا واقعہ جیسے جان جانے کے بھی خطرہ ہو تو ان کا تدارک ہو سکے صدیقی صاحب جب واقعہ ہونا ہو تو وہ نیوزی لینڈ جیسے ملک میں بھی ہو جاتا ہے بہت کل صحیح بات وہاں بھی پولیس جو ہے وہ لیٹ پہنچی تو یک دم ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ اس کی سارے جمعہ دار ہے لیکن چیز یہ ہے کہ جو ہمارے پولیس میں لوگ ہیں وہ بہت پرانے لوگ ہیں کم پڑھے لکھے لوگ جو کانسٹیبل سے ڈی ایس پی لیول تک آئے ہوئے ہیں یا انسپیکٹر لیول تک تو اب بھی ان جتنے بھی پرانے لوگ ہیں ان کو سب کو میرا خیل میں ختم کرنا چاہیے اور نوجوان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو آگے لانا چاہیے ان کے اندر انسانیت بھی ہوگی ان کی پنخواہ بھی بڑھائی جائیں ان کا ایک مثال کے طور پر تھانہ ہے تو اس تھانے میں انہوں نے رہنا بھی ہے ان کو کوئی رہیش وغیرہ نہیں دی جاتی پولیس کو ادھر ہی انہوں نے سونا ہے چار پئی بھی ادھر رکھنے ہیں پولیس کی حالات ازار بھی اگر دیکھیں تو چوبیس چوبیس گیٹے دیوٹی کرتے ہیں جو ملزم پکڑ لیتے ہیں اس کو ملزم کو وہاں سے عدالت تک لے جانا ہے اس کے ذمہ داری داری دیل بھی دیا تو ان کی ذمہ داری کھانا پلانا ہے تو ترخواہ میں سے وہ کیا کیا کرے یہ ریکٹیفائی ہونے والی ہے کانون بھی پولیس کا ریکٹیفائی ہونے والا ہے اور جو نظام ہے وہ بھی ریکٹیفائی ہونے والا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے والا ہے اور پچھلے دنوں شاید سپریم کورٹ کے لاو این جسٹس کمیشن نے دیا بھی ہے نظام اس کے اوپر کب تک عمل درامت ہوتا ہے اس کے بارے میں اور اس میں میں چاہوں گا کہ جو پولیس کا محکمہ ہے اس میں تھوڑا جس طرح آرمی ہے پولیس کا موقع پہ وقت پہ پہ پہنچنا انفرمیشن ٹائم پہ دینا ٹائم پہ کلیکٹ کرنا یہ پولیس کی اہم ذمہ داری ہے جو آخری وقت تک کیس کے انڈ تاگیر جاتی ہے اب بھی دیکھیں مثال کا طور پر عدالت میں ایک بندہ جاتا ہے اور وہ سات سال جیل کرتا ہے اور سات سال بعد رہا ہو جاتا ہے جج اس کو کہتا ہے بائزت بری بائزت بری ٹھیک ہے تو اس تفتیشی کو اس تفتیشی کو لٹکا دینا چاہیے جس کیا جو وہ اس کو ملزم ثابت کرتا ہے اور جج اس کو بائزت بری کر رہا ہے اس تفتیشی کو بابند کرنا چاہیے کہ تم اس جات کا قاتل ڈھونڈ کر لاؤ قاتل کہا ہے جا اس ملزم کہا ہے وہ اصل ملزم یہ تو بری ہو گیا تو اصل بندہ کدھر گیا ہے ایف ای آر کے بعد جو دوسرا کام ہوتا ہے وہ ہوتی ہے زمنی زمنی جی جی اچھا اب ایف ای آر میں تو آپ نے جو کہا وہ لکھ دیا ہی جاتا ہے اس کے بعد زمنی وہ ہوتی ہے جس میں تفتیش تفتیش شاید ہی ہے بلکل آئی او جو ہے تفتیشی افسر جو ہے بیانات کلمت کرتا ہے بیانات کلمت کرتا ہے اور اپنا ایک رفچر دیتا ہے کہ جی یہ سلسلہ ہے یہ بات ہے یہ کہانی ہے جی تو وہ جو کہانی دیتا ہے اس کے اوپر آگے عدالت فیصلہ کرتا ہے یہ جو اس کا جو سارا سلسلہ جو وہ لکھ کے دیتا ہے بات میں زمنی کے طور پر اس میں سے وہ بہت ساری چیزیں نکال بھی لیتا ہے اور بہت ساری چیزیں ڈال بھی لیتا ہے ڈال بھی لیتا ہے ٹھیک ہے یہ جو نظام ہے اس کو کسی طریقے سے تبدیل لنا چیز اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو مختلف کرنا ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے نہیں یہ تو بنا جیو فینسک ہوتی ہے بڑی سائنٹیفک طریقے ہیں بات اس کے کلم میں یہ نا جی اس نے آپ کو مجرم قرار دے دیا مجھے اس نے نکال دیا کہ یہ بات ہے ہی نہیں آپ لاکھ کہتے رہے ہیں لاکھ بندے لے آئے ہیں گوائیاں لے آئے ہیں لیکن جو اس کے کلم نے کر دیا مختم ہوگی بات آپ عدالت نے وہی کرنا ہے جو میں نے اس نے لکھا ہوتا ہے نہیں آج کل تو جگہ دے کا کیمرے لگے ہوئے ہیں آج کل تو جگہ دے کا میرے کے کیمرے لگے ہوئے ہیں فوراں بندے پکڑ جاتے ہیں عبادی بھی بڑھ گئی ہے اس کے سب کا جب واقعہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ آس پاس ضرور ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے ہمارے چیرمنٹ صاحب کے ساتھ اس کے بھی اینی شوید موقع بھی آگے پیچھ ہوں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے پلیسر کے صحیح تفسیش کرے گی تو وہ ملتبان تک زلدی پہنچ جائے گی ملتبان کو پکڑے گی تو ملتبان بھی ظاہرہ نو لوگ ہیں ایسے نہیں ہیں ہمارے کانسٹلیشن میں کرنے میں سے ایک چیز اور بھی ہے کہ ایف ای ایر دوبارہ نہیں ہو سکتی دوبارہ نہیں ہو سکتی مقوعہ کی ایف ای ایر دوبارہ نہیں ہو سکتی جانے گمنام لوگ ہیں تو وہ اگر تفتیش ہو ہاں کئی 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 جو نام نہیں ہے جانیمانی شخصیات ہیں وہ کافی سارے لوگ ان کو جانتے ہیں اگر ایک ایف ایر غلط ہو جاتا ہے اور تفتیش کے دران کچھ اور پتا لگتا ہے تو اس کی ایف ایر میں امنمنٹ ہونی چاہیے امنمنٹ کر کے اس میں کچھ اور دوبارہ درج کیا جا سکتا ہے وہ ایز پر تفتیشی لیکن یہ چیزیں ساری ہونے والی ہیں سیاستدان کے ہم آمدن سے زیادہ احساسوں کو فوراں اس کو ہم فکرہ اٹھ کر لیتے ہیں کہ اس کے آمدن زیادہ احساسا جاہتا ہے لیکن ہماری پولیس کی راو انوار کو آپ دیکھ لیں کہ رنکر اس پی تھا اس کے احساسا جاہتا آپ دیکھ لیں کروڑوں کا مالک عابد باکسر وہ بھی کافی پاورفل حال ہے کہ ایک انسپیکٹر کی پوز کی اس کی اور بہت کم سیلری پر وہ کام کر رہا تھا جن کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ کم سیلری والے نہیں تھے جن کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ کم سیلری والے نہیں تھے یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں پولیس میں ریفارمز ہوں گی حالات بہتر ہوں گے امن ہوگا لوگوں کو سکون ملے گا لوگ ایک جو انا فیر سے نکل کے ایک پلیئر کی جنگی گزانے کے قابل ہوں گے اور جس کے لوں کے جو واقعات ہیں جو بھی جو ہوا ہے واقعہ اس قسم کے واقعات میں کا تظاہرک ہوگا یہ اس قسم کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے تو کم ہوگے جو ہماری قوم ہے نا جی جی یہ اصل میں صاحبی جو بھی چیز ہے اس کا درم در قوم پر ہوتا ہے بلکل ہم لوگ جو ہیں سانیہ سائیوال ہو اس کو بھول گئے ہم تو بڑے بڑے واقعات قوم اے پی اس کو بھول گئے بڑے بڑے واقعات کو بھول جاتے ہیں جو مظلوم لوگ تھے سانیہ سائیوال میں جو لوگ تھے اس نے ہم لوگوں نے کیا کردار ادا کیا جی بلکل ٹھیک ہے ہم نے ان کا نام تک نہیں لیا ہم لوگ بھول چکے ہیں جی 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 وہ بچارے اکیلے زلیل ہو رہے ہوں گے اپنے طور پر وہ کر رہے ہوں گے جو بھی کر رہے ہوں گے تو یہ جو یعنی دوسرا سلسلہ ہے کہ کوئی بہتری کی طرف ہم جائیں گے یا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امید تو رکھنی چاہیے کہ اچھے کی تو اس میں اگر پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک آرمی کو انوالو کیا جائے جہاں آر پیو ڈی پیو اور آئی جی یہ حاضر سرویس جو آرمی کے لوگ ہیں وہ اس کو اوپر دیکھیں جی جی نہیں مجھے سمجھ لوگوں میں بھی بڑی ہے ایسی بات بھی ہیں وہ دسپلنٹ جی بروکہ نہیں نہیں یہ تو ایک انٹیپنڈنٹ فورٹ ہے فوج کا کام ہے وہ اپنا کام ہے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ دسپلنٹ جو آرمی میں ہے وہ اور جب ضرورت پر ملک کو انٹیئر طور پر تو فوج کو کال کرے وہ تو آرٹیکلز پر موجود ہیں اس جی موجود ہے اس میں یہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اوپر حاضر سرویس جو آرمی کے لوگ ہیں وہ بیٹھیں تو آپ تین مہینے کے اندر ریزلٹ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کے جو پنجاب میں مثال کے طرح پنجاب ان کے حوالے گئے گے تو تین مہینے کے اندر آپ کو ریزلٹ مل جائے گا کہ پاکستان میں پنجاب میں کہیں بھی کوئی ایسی واردات نہیں ہوگی جس طرح پہلے ملکہ پروگرام کا ختم ہو رہا ہے ناظرین ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں لائن آرڈر کا ہونا بہت ضروری ہے اور پولیس کو اپنی کارکر بھی بیٹھتے بیٹھ کرنی چاہیے اور یہ واقعہ جو خاص طور پر ہمارے چیئرمین اور سی او کے ساتھ ہوا ہے جس میں وہ شدید سخوی ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی اور وہ الحمدللہ خیریت کی طرف گامزان ہے اور جلدی سے صحتیاب ہو رہے ہیں ہم بطور رائل ٹیلیوین اور اس کے جتنے ہمارے امپلائیز ہیں ان کی طرف سے اور اس کے لابے تمام صحفی تنظیموں کی طرف سے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اس واقعے کی بربور مضمت کی ہے ہم حکومت وقت کو درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کا بڑی سختی سے نوٹس لے اور ملدمان کو جلدی سے گفتار کرے اور جو بھی ان کے خلاف اگر ثبوت وغیرہ موجود ہیں تو جو تاجبی کروائی ان کے خلاف کی جائے اور آئندہ ان لوگوں کو جو خاص طور پر صحفر میں گناہ قدر خدمات انجام دے رہے ہیں تعلیمی گناہ قدر خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ان کو سیکیورٹی فرام کی جائے تاکہ آندہ آنے والے وقتوں میں اس قدروں کے باقیات کو رکھا جائے ان کو تظار کیا جائے آج کا پروگرم دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے میزبان نئی سیدی کے وقت دیجئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی